آج لندن میں پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے ایک اشایہ دیا گیا جس میں لندن کے مشہور معروف لوگوں نے شرکت کی اس تقریب کے مہمان خصوصی سماجی شخصیت انصار بڑھنی تھے تقریب میں آئے ہوئے لوگوں نے دنیوں سے خصوصی بات کرتے ہوئے کہا اور محترم جناب ڈاکٹر رزی محمد صاحب نے شرکت کی جو محمد میڈیکل کالج کے پرنسپل ہیں اور کافی فلائی ادارے پاکستان میں چلاتے ہیں میرپور خاص میں اور ڈیفرنٹ مکتب فکر کے لوگوں نے یہاں پر شرکت کی جس میں ہم نے پاکستان کی صورتحال کو ڈسکس کیا یہاں پر آج کا یہ پروگرام جو ہم نے یہاں پر منقب کیا اس کا مقصد جو ہے تمام کمیونٹی کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور اس میں جنب انصار بڑھنی صاحب اس پروگرام میں خصوصی انہیں شرکت کی اور اس سے جو پیغام انہوں نے دیا پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے بقا کے حوالے سے جو انہوں نے تمام گفتگو یہاں پر کی وہ بہت ہی سہرنگیز تھی انصار بڑھنی نے دن نیوز سے خصوصی بات کرتے ہوئے پاکستانی حدود کے خلاف ورزی کرتے ہوئے انڈیا کو آڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے کہا دیکھئے جو اس وقت ڈران پکڑا گیا ہے بھارتی ڈران پاکستان کی سردوں کے اندر پکڑا گیا ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشتگردی میں ملوث ہے پاکستان میں جو دہشتگردی ہو رہی ہے بلوچستان کی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے کراچی کی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے انٹیریر سندھ کی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے باقی جگہوں کی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس میں یہ بات واضح ہوتی چلی جا رہی ہے جس کا سب سے بڑا ثبوت اس وقت اس ڈرون جو پکڑا گیا ہے یہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ پاکستان کی سردوں میں آ کے کیا کر رہا تھا اور پاکستان آرمی نے بڑا ہمت سے کام لیا یہ گرانا چاہیے تھا اور یہ ثبوت اب لے کے انہیں بین القوامی سطح کے اوپر جانے چاہیے اس لیے کہ پڑوس کے ملک سے اس قسم کی حرکتیں نازیبہ حرکتیں الاؤ نہیں ہونی چاہیے اور آپ کیا سمجھتے ہیں جو پاکستان اور شہدہ کوریڈور جو بن رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہے جو انٹرنیشنل میڈیا اور پوری دنیا پاکستان پر توجہ بھی کری ہوئے اور اس کے خلاف یہ سائی چیزے کر رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جو گوازر پورٹ جو بن رہا ہے اس کے سسنے میں بھی کچھ ہے دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کی کیونکہ بھارت کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی ہے اور میں ایک بات ضرور کہتا چلوں گا کہ اس وقت میں مبارک بات دوں گا چیف آف آدمی سٹاپ جنرل راہل شریف کو جو واقعی مرد مجاہد بن کے ایک سپسالار بن کے پاکستان کی حفاظت کے لیے دنیا بھر میں لڑتا پھر رہا ہے اگر حاصل ہوتا ہے پشاور کے اندر تو وہ بھاگے ہوئے جاتے ہیں افغانستان دشمنوں کو پکڑنے کے لیے وہ بھاگے ہوئے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں میرے خیال یہ ہے کہ یہ صورتحال اب جو بظاہر منظر عام پہ آئیے اس کو بین الاقوامی فورم پہ ضرور اٹھایا جانا چاہیے ادروائز وہ ہمیں کمزور سمجھ کے ہم سے لڑتا رہے گا اور ہم مزید کمزور کرنے کی کوشش کرتا رہے گا لیکن اتنا ضرور ہے کہ پاکستان کی قوم ایک متحد قوم بن جائے تو بھارت پر آئندہ کبھی جورت نہیں کر پائے گا اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو اس ٹائم پہ جس طرح پاکستان کی آرمی جو بہار سردو پہ بھی لڑ رہی کیا آپ کو دیکھنے رہا ہے کچھ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ انٹرنلی بھی ان کو گھسیتہ جا رہا ہے کچھ الزامات ڈال کے آرکے لے کیا وہ پاکستان کے لیے اخصان دے نہیں ہوگا دیکھیں جو لوگ اس وقت پاکستان کی آرمی پہ الزامات پاکستان میں بیٹھ کے لگا رہے ہیں وہ چاہے لندن میں رہتے ہیں چاہے دبئی میں رہتے ہیں یا کسی اور ملک میں رہتے ہیں میں یہ سمجھنا ہوں کہ وہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں ان کی نہ صرف مضمت کرنی چاہیے بلکہ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم انہیں اپنی جڑوں سے نکال پھیکیں تاکہ ہماری جڑیں مضبوط ہوں اور پاکستان مضبوط ہوں میں تو آپ کو پتہ ہے پاکستان سے ہوں اور مجھے جو ہے بنجادی طور پر یہاں پر آ کر اپنے پاکستانی بھائیوں میں یہ سب جگ جہتی دیکھ کے بڑی خوش ہی بھی جس ریٹے سے ہم لوگوں نے بات کری ہے بھی کہ اس طرح کی کمیونٹی ایوینٹ سے پاکستان کی ایمیج کو اور وجاگر کرنے میں مدد بھی ملتی اور یہ گیٹ ٹو گیدھر ہونے کا بھی موقع ملتا ہے جس میں پتہ لگتا ہے کہ کتنے پاکستانی جتنے بھی لوگ ہیں وہ کن کن فیلڈز کے اندر کس کس طریقہ سے ترقی کی منزلے پہتے کر رہے ہیں فراز احمد دن نیوز